آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اس کا بریف جواب دوں گا کیونکہ آج فوکس ان فیملیز پہ ہماری ماں بہنیں ہیں اور ابھی جو حافظ بات کر رہے تھے ہماری بہن جب بات کر رہی تھیں میرا بھی ایک بیٹا ہے اور وہ بھی کوئی اب 18-19 سال کا ہے تو جب ان نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اور سر پہ کالی کالی ٹوپی پیدا کے لایا جاتا ہے تو میرے ذہن میں میرے بیٹے کا حقیقتنا آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی تصویر آئی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو مجھے کیسے فیل ہوگا میں خود تو یہ فیل کر چکا ہوں اسی کالے کوٹ میں میرے اپنے مردان میں جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھے اسلامباد بھیجا تھا ایس ایلیکٹڈ پارلیمنٹیرین اسی مردان میں میرے اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پینا کے مجھے ایک مجرم کے طور پہ گھمایا گیا اور مجھ پہ الزام لگایا گیا سیکرٹ ایک مجھ پہ بھی لگ چکا ہے انٹی ٹیوریزم ایک مجھ پہ بھی لگ چکا ہے آرمی ایک لگایا گیا لیکن اللہ کے کرم سے وہ ایک خوددار جج تھے جنہوں نے رسچارج کیا اور میں سلام پیج کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو کہ پشاور ہائی کورٹ اس وقت آپ کی جڈشری کا کی عزت بچانے والا ایک بہت بڑی عدالت بند کے سامنے آئی ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس کے گلے شکر ہم کرتے رہیں گے لیکن اس وقت نہ میں اہم ہوں نہ آپ اہم ہیں نہ یہ رعوف حسن صاحب اس وقت یہ لوگ اہم ہیں جن کی فیملیز آئیں ہیں جہاں تک چیف صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی چونکہ وہ عہدے پہ بیٹھے ہیں ہم نے گلا اور ہم نے استعداء انہی سے کرنا بس ایک آپ اس کو انا کی جنگ کہہ لیں بچارے عام کارکن میں کیا کرنا ہے اور میں نے جب مجھے جب میرا دہشتگردی کا کیس عدالت سے ختم ہوا پھر میرے میں اپنی بات کر کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں مجھ پہ فیک کرپشن کے کیسز بنائے گے اس میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو میں نے جب عدالت میں ظاہر ہے میرے سے زیادہ قابل ہیں کہ میں چھوٹا موٹا میں بھی چھوٹا پھوٹا وکیل ہوں میں نے وہاں عدالت میں یہ آرگومنٹس دیئے کہ اگر ایک ہی جرم میں دو بندے قید ہیں اور ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے نکل گیا ہے تو یہ کس قانون کے تحت ہے کیا آپ پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے چارجز ڈراؤپ ہو گئے ہیں اور اگر پریس کانفرنس کر کے آپ کے جرم معاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہیومن رائٹس کی خلاف فرضی ہے جو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کا حق آپ دیں تاکہ ان کے بھی جرم معاف ہو سکیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ریاست اس طرح نہیں چلتی بنانا ریپبلک چلتی ہے ریاست چلتی ہے قانون پہ جس میں کسی ٹاپ بیورکریٹ کا کسی بڑے لیڈر کا کسی جرنل کا بیٹا اور عام ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا اس کو قانون میں حقوق ایک ہیں لیکن اس کو کیا امپلیمنٹ ہم کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے یہی جنگ ہے عمران خان کی جو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان وہ اپنے لینی بیٹھا وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس ملک میں دونے ایک قانون ہوگا اور وہ اپلائی بھی ہوگا دیکھیں جہاں تک دہشتگردوں کا تعلق ہے جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں جو ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے ان کے خلاف تو فوج پہلے لڑے گی پہلے ہم سب ہیں ان کو بائیس پچیس کروڑ عوام سے گزر کے پھر پاکستان کے آئین تک جانا پڑے گا لیکن یہ فیملیز تو انہیں دہشتگرد ہیں ان کے بچے تو جٹ بلیک ٹیررس نہیں ہیں وہ تو آپ کے میرے بچوں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہاتھ میں قلم لیے وہ تو سکول جانے والے گورج جانے والے لوگ ہیں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور ریاست نے اگر ہم دردی والا رویہ رکھا انہی میں سے جج اور انہی میں سے کیپٹنز اور انہی میں سے انجینئرز اور انہی میں سے ڈاکٹرز نکلنے والے ہیں پیار سے رہنے کا ان کو موقع دیں ان کو دیوار سے نہ لگائیں اور ان کو پاکستان کی خدمت کا موقع دیں انہی میں سے انہی بچوں میں سے کوئی آگے سی ایس اس کرے گا انہی میں سے کوئی آگے آگے بزنس کرے گا انہی میں سے آگے آگے کوئی آرم فورسز میں نوکری کرے گا بچے ہیں کم عمر ہیں تو ان کے ساتھ محبت والا پیار والا رویہ ہونا چاہیے اور آخر میں دوبارہ یہ بات عید پہ ان کی فیملیز سے میں جا کے ملا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کے حوالے سے ایک اسیران کی پریزنرز کی کمیٹی بنائی جس میں مجھے ذمہ داری دی ہم نے ان فیملیز کی تکلیف عید میں دیکھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے کو پریورٹی پہ دیکھنا چاہیے میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیس آپ سے بھی استعداد کروں گا کہ اس کو صورت سے دیکھئے اس میں برائے کرم اس کو جلدی نپٹائیے اس میں بڑا بینچ بیٹھے تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں واپس قومی دھارے میں آکے ملکی خدمت کر سکیں دیکھیں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے کبھی تحریک انصاف نے پرتشدد کاروائیوں کا نہ کہا اور ہماری ستائیس سال کی چھپیس سال کی تاریخ ہے کل ہمارے ہمیں تحصیص ہے عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی نو مائی کو بھی ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کی تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے ہمارے رائٹ سائیڈ پر بیٹھے رعوف حسن صاحب نے میرے لیفٹ سائیڈ پر بیٹھے ابوزر نیازی صاحب نے سب ہماری مین لیڈرشپ نے بیریسٹر گوھر صاحب نے عمریوب صاحب نے سب نے یہ بات کی ہے شبلی فراز نے کہ جوڈیشل انکواری کیجئے سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکواری کیجئے دیکھئے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور حقیقت تک پہنچئے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پر اٹیک کیوں لگایا گیا ہم تو پرامن لوگ ہیں ہم نے تو ایڈیوکیٹڈ کلاس کو فیملیز کو بچیوں کو بچوں کو سیاست میں لے کے آئے اور وہ لوگ جو قلم کے مزدور ہیں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں ہیں پاکستان میں اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے عمران خان یا طریق انصاف کبھی بھی نہیں تو اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہم دردی کیجئے ان کے مسائل کے حل پر غور کیجئے یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں دوبارہ چیف جشن پاکستان سے درخواست ہے بسط اعترام کہ یہ جو آج کیس ہیرنگ ہوئی ہے ہم آپ کا اعترام کرتے ہیں لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں کیونکہ باقی دانوں سے اب شاید توقع مقبود ہوتی جا رہی ہے صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے جب چھے ججز کا لیٹر آیا کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی صرف طریق انصاف کھڑی ہوئی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ چھے ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں اگر انہوں کو انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا اس لیے چھے ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس آپ سے درخواست کی تھی استعداء کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹر نوٹس نے انہوں نے نوٹس لیا اور پچھلی ہیرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجئے کیونکہ انہیں سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استعداء کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں باقی داروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے آٹھ فروری کو جو ہوا ابھی جو اکیس اپریل کو ہوا ہمارا منڈیٹ چورایا گیا اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے پارلیمان میں بھی بات کریں گے لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے کھٹے ہوئے ہیں پارلیمان میں کل بریسٹر گوھر چیرمن طریقہ انصاف نے اس پہ بات کی ہے میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں رہو بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہلپ کیا میڈیا کا شکر گزاروں اور درخواست کروں گا میرے رائیڈ پہ بیٹھے ہیں ابو ذر صاحب اس پہ پھر رائی کا اظہار کیجئے اور پھر فیملیز جو ہیں وہ ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنا موقع دیجئے خاص کر آج جو سپریم کورٹ میں کروائی ہوئی ہے اس پہ ہمارے فیملیز کے ترجمان جو ہیں وہ بات کریں گے جی بیل سے سب